اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سوشان سنگ راجپود کے بارے میں پندرہ ایسی باتیں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے سوشان سنگ راجپود جنہوں نے خود کو خدم کرنا بہتر سمجھا خود خوشی کر دی اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا ان کی موت سے اس خطے کے سوشل میڈیا پر ایک خونچہ آئے ہوا ہے اور بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں تو یہ ہیں وہ پندرہ باتیں سوشان سنگ راجپود کے بارے میں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں سوشان سنگ راجپود یا ایس ایس آر اب بھی بس چونتیس سال کے جب ان کا انتقال ہوا سوشان سنگ راجپود اکیس جنوی انیس سو چیاسی کو پٹنا بیہار میں پیدا ہوئے پٹنا ست دیاست بیہار کا ایک شہر ہے جو ہندوستان کی دیاست ہے انہوں نے پہلے سین کیرن ہائی سکول اور پھر ڈیلی ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی تھے تعلیم حاضر کی سوشان سنگ راجپود صرف ڈانسر نہیں تھے یا ایکسٹر نہیں تھے اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہ سوڈانسر تھے ایکسٹر تھے آپ پر رہتے ہیں سوشان راجپود ایکسٹر ہونے کے علاوہ اور ڈانسر ہونے کے علاوہ ایک پلانترپس ایک فلانترپس یعنی سماجی کرپن جیسے پاکستان میں ای بی سابتے تھے اب یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے عجیب ہے اور بہت سے لوگوں کو چونکہ دیکھتی کہ سوشان سراجپود صرف ایک ڈانسر یا ایک ایکسٹر نہیں تھے سوشان سراجپود ایک فلانترپس کی تھے ان کا پہلا رومان سن 2008 میں سٹارپس پہ آیا جس طرح تھا کس دیت میں ہے میرا تیل انہیں اپنا پہلا ایوارڈ پاویتر رشتہ جو 2009 سے 2011 تک اونیر ہوا اس کے لیے ملا ان کی پہلی فلن کیا پہنچے عجیب نام کیا پہنچے سن 2013 میں ریلی ہوئی اور اس کے لیے انہیں فلن فیر اوارڈ پور بیس میٹ اپیو کیٹی کے نومنیٹ کیا گیا ان کی پہلی فلن کیا پہنچے تھی جو سن 2013 میں ریلی ہوئی اور اس فلن کے لیے انہیں فلن فیر اوارڈ پور بیس میٹ دیبیو کیلئے چنا گیا نومنیٹ کیا گیا ایم ایتھونی کی لائف پر ایک فلن کی جس میں انہوں نے لیٹ رول ادھا کیا جس کے لیے انہیں نومنیٹ کیا گیا فلن فیر اوارڈ پور بیس ایکٹر ان کا پہلی نومنیٹ فلن بیس ایکٹر کے لیے فلم ایم ایتھونی کے لیے تھا جس میں انہوں نے لیٹ رول ادھا کیا ان کے آخرے فلم ڈرائب تھی اور ان کی ایک فلم ڈل پچھالا ایتھال کے آخر میں ریلیٹ ہوگی سوشان سینگ راشبود اپنی فاوتر رشتہ کی کوشتار انکیتہ لکھنی کے ساتھ ریلیشٹیشپ میں تھے اور یہ ریلیشٹیشپ شہی ساتھ چلا جو دوہزار سولہ میں پریک ہو گیا مومنی پریس کے آئی پی ایس آفیسر بنے چوبے کے مضابق سوشان کی کمرے میں کچھ طبعی نصرے اور میڈیکل ریپورٹ پر نہیں ہیں ان کی تفتیش ابھی جاری ہے انہوں نے انڈین ڈیلی بارٹ انڈین فلم پر آورڈ سمیٹ سوڑا دفعہ مختلف آورڈ سیپے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس نے کانناب انسان اب تک جس نے کئی دفعہ آورڈ سیتے ہیں آورڈ سر نومنیز کو کس طرح سے اتنا خالیت سوڑا داتے انہوں نے ارمان ملک اور پریکریٹی ککر کے ایک سانگ پاس آؤں میں سے کام کیا انہوں نے بارہ فلموں میں ایک افتر کام کیا جن کرام کچھ کیوں ہیں کائی پوچھے شد تیسی رومنس دو ہزار چودہ میں آئی ان کی ہیٹ پرن پکے جس میں انہوں نے ارپراس کا کردار ادھا کیا اور بہت بہت جاندار تھا پوڈنگ رول تھا ارپراس کا ادھا کیا دو ہزار پندرہ میں تیس تک ریوم کیش پکشی جس میں ریوم کیش پکشی کا رول انہوں نے ادا کیا دو ہزار سورہ میں ایمیلس دھونی کیا انٹوڈ سٹوری جس میں انہوں نے لیڈ رول ادا کیا دو ہزار سترہ میں رابطہ دو ہزار اٹھارہ ویلکم تو نیو یورک اور دو ہزار انیس دو ہزار انیس میں انہوں نے تین فرموں میں کام کیا سچھ چھوڑے جو ایک کمیشن ہیٹ کے ڈرائیب ڈرائیب ان کی آخری فرن تھی ابھی میں نے آپ کو تھوڑی تھی پہلے بتایا ڈرائیب ان کی آخری لانچ ہوئی بھی فرن تھی اور اس سال جلد پیچھا رہا ابھی تک انہوں نے جو اب جلد لانچ ہوئی وہ فرن اس سال لانچ ہو جائے گی ٹیلیویشن میں انہوں نے کس دیس میں ہے میرا دل جس میں انہوں نے فری جونیجر کا کردار رضا کیا پا بیتر رشتہ دو ہزار نو سے دو ہزار کیالہ تک انہیں ہوا جس میں انہوں نے مانم تیشموں کا کردار رضا کیا ان دو رام کے علاوہ ذرا نشے دکھا اور چھلک دکھلا جو پور میں انہوں نے پڑھ پیٹ کیا تو یہ تھی پندہ باتیں تو شان تنگز آج بود کے بار میں موسیقا موسیقا